میں بہت سارے ایسے انکر ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے سافتی اقدار میں بہت تگڑے ہیں ان میں سے ایک منصور علی خان صاحب بھی ہیں لیکن یہاں شاید ان کی تحقیق نہیں تھی ہم کیوں بولے لوگ کہتے ہیں مولگیوں نے شور ڈال دیا اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب دو سو پچانوے دو سو اٹھانوے جو امارا آئین ہے جو منع کرتا ہے ان قادیانیوں کے کہ وہ اپنے اس دنے مذہب کی تشہیر اور اشاہت نہیں کر سکتے تو جب اس قانون پر قدغن لگے اور جج یہ اس کے خلاف فیصلہ کرے اور آئیتوں کو کوڈ کرے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے اور اگر لا اقراف دین کے دین میں سختی نہیں ہے تو عمران خان کو جیل کیوں بیجا ہے عدد کا نکاح کا قیس ہے اس کو تم نے سزا کس وجہ سے دیئے اور منصور علی خان صاحب اور دیگر اس طرح کے جو انکر پسن ہے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں مہربانی کیا کریں وہوں تاولے نو ہے دوستانے گرامی بزرشتہ دنوں چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب نے مرزائیوں کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ان کے پاس پیش ہوا اس کا انہوں نے فیصلہ کیا اور اس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں وہ صاف ٹرول ہو رہے ہیں اور جتنے لفظ لانتھم پانے جب وہ موقع ہے کوئی پائی جا رہے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کہاں کہاں اپنا اپنا غم اور غصے قیدار کر رہے ہیں اب جج صاحب کی طرف سے بزاد کل آپ لوگوں نے دیکھی کہ جج صاحب آپ چیکی پانکی لگائی ہوئی ہے اب چیخیں مار رہے ہیں کہ نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں تھا اور وہ مطلب نہیں تھا حیرانگی کی باتیں بجائے اس کے بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر وہ رجوع کر لے اور اپنے الفاظ واپس لے لے اس کے بجائے جناب عذر گناہ بد طرز گناہ کا مصداق اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب عللیاں تللیاں کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے لوگ بھی اور ہماری کمینٹی بھی دو طرح طرف بڑھ چکی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ فائد عیسیٰ پی ٹی آئی کا مخالف اور نون لیگیوں کا قریب ہے لہٰذا یہ اس میں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جی فائد عیسیٰ نے فلاں مذہبی جماعت کے خلاف ایک ایک ایکشن لیا تھا لہذا مولوی اس وجہ سے اس کے جو ہے نا وہ خلاف ہیں اور اس وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی اوپر بھی انکر بھی دونوں طرف بٹے ہوئے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور کوئی اس کے ما شاء اللہ امائیتی بن کر یا اس کے طرف سے جو جواب دے رہے ہیں میں بہت سارے ایسے انکر ہیں جن کو میں سمجھتے ہوں کہ وہ اپنے صافتی اقتار میں بہت تگڑے ہیں ان میں سے ایک منصور علی خان صاحب بھی ہیں اور یہ منصور علی خان صاحب اوارال وہ نیوٹرل لے کر گفتگو کرتے ہیں لیکن یہاں شاید ان کی تحقیق نہیں تھی یا پھر شاید ان صاحب نے جان پوچھ کر چیف جسٹس صاحب کی تمچھلا بننے کی کوشش کیے بہرحال جو بھی ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے تو میں چاہتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب جیسے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو مختلف قداروں میں اور ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو کوئی چیف جسٹس نے قادیانیوں کے حوالے سے کوئی جو انا غلط فیصلہ نہیں کیا لہٰذا میں تفصیل سے اگر دو چار منٹ میرے اوپر ہو جائیں تو آپ نے پرداشت کرنا ہے میں تفصیل سے اس عنوان کو درج کرتا ہوں اف ای آر کے مطابق یاد رکھیں یہ اف ای آر ڈائریکٹ نہیں ہوئی جیسے ہوتی ہے کہ بندہ پولیس اسٹیشن جائے اور اف ای آر کٹوائے اور اف ای آر ہو جائے ہوا یہ تھا کہ ربعہ کے اندر قادیانیوں کی طرف سے ایک تفسیر صغیر نام کی محرف شدہ تحریف شدہ جس کے اندر محاد اللہ قرآن کی تحریف کی گئی ہے وہ تفسیر یعنی قادیانیوں کی لکھی ہوئی تفسیر اس کو پرنٹ کیا گیا اور پرنٹ کر کے سکول کے بچوں نے اس کو تقسیم کیا گیا اب ایک شخص نے اس کے خلاف درخواست دی درخواست پر تھانے کی طرف سے پولیس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا چنانچہ یہ کیس چلتا گیا تو پانچ تین دو ہزار انیس کیا ہے پانچ تین دو ہزار انیس یہ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ تحریف شدہ قرآن چھاپنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اب یہ معاملہ چلتا رہا سات مات دو ہزار انیس کو مرزائیوں کی جو تفسیریں صغیریں وہ پھر سکول کے بچوں میں تقسیم کی گئی اور چھے بارہ دو ہزار بائیس کو اف ای آر درج اب صاحب لگائیں کتنے سال گزر گئے اف ای آر درج کرانے میں کب درج ہوئی تو اف ای آر بولو چھے بارہ دو ہزار بائیس اب اف ای آر میں تین دفعے لگائے گئے تھے چونکہ یہ تفسیر تقسیم کر کے قادیانی مذہب کی ترویج و اشاد کا کام کیا گیا تھا اور محرف شدہ یہ قرآن کے نام سے یہ تفسیر جو ہے نا اس کو چھاپا گیا تھا لہذا تین دفعوں کے تحت یہ اف ای آر ہوئی دفعہ دو سو اٹھانوے سی دفعہ دو سو پچانوے بی اور پنجاب حولی قرآن ایکت دو ہزار گیارہ اس کے تحت یہ اف ای آر درج کی گئی اب پنجاب ایکٹ جو دو ہزار گیارہ ہے اس کے مطابق قرآن مجید کی جو تحریف کر رہا ہے بغیر سرکاری اجازت کے جو قرآن چھاپے یا تحریف کر کے قرآن کو چھاپے تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کے لیے تین سال کی کہہ دے توجہ ہے سب کی کتنی تین سال کی دو سو اٹھانوے سی کا جو دفعہ ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر وغیرہ نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کو مجروح نہیں کر سکتے اگر وہ ایسا کریں گے تو تین سال کی سزا آئے گی دو سو پچانوے بھی یہ دفعہ ہے کہ جو قرآن مجید کے نسخے کو یا اس کے کسی اقتباس کو امدن بے حرمتی کرے یا غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اس کو عمر قید کی سزا ہوگی تو کتنے دفعہ درج ہوئے جی؟ تین پنجاب ایک کتے دوہزار گیارہ یعنی جو اولی قرآن ایک کتے پنجاب کا دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پچانوے بھی اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ کیس گیا فرس طفال سارے لوگ اس بات کو سمجھئے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی کوٹوں سے یہ کیس بغد کے سپریم کوٹ میں گیا ہے نہیں یہ ٹرائل کوٹ یعنی ابھی یہ کیس ٹرائل کوٹ میں نچنی کوٹ میں چل رہا ہے اور جاج صاحب نے خود بخود چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کے حوالے سے نچنی کوٹوں کے فیصلوں کو دیکھتے اور پھر آگے بات کرتے تو انہوں نے ڈائریکٹ اس کیس کو سنا اور نہ صرف اس کیس کو سنا بلکہ انہوں نے اس بندے کو آزاد بھی کیا اور ایسے اپنے فیصلے کے اندر آئین اور قرآن و سنت کے خلاف بھی مارچ دیئے کہ جن کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان کے مسلمان سرابہ اعتجاج ہیں نمبر ایک اس فیصلے میں گڑھ بڑھ قاضی فائدیسہ نے کیا کیے نمبر ایک مدعی کو بولنے کا حق نہیں دیا عدالت نے اس کو ڈانٹ دیا شڑپ کال دے دی وکیل نے بولنا چاہتا اس کے لئے بھی اس کو ٹائم نہیں دیا اور حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں پولیس اور گارڈز کو بلاو اور اس کو اٹھا کر اس کو میں تو میں جیل میں ڈال دوں گا یعنی یہ رویہ تھا کس کا دے دیں اور آرام سے اس کیس کو سنیں لیکن اس دن مبینہ طور پر جاج صاحب کی عدالت میں وزٹ کے طور پر گھورے آئے ہوئے تھے تو جاج صاحب نے ان کو خوش کرنا تھا اس وجہ سے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ باس وکیلوں کی ہوئی اور انہوں نے ٹھک کر کے اس کا فیصلہ دے دیا نمبر دو اپنے فیصلے میں پیراگراف نمبر ایک میں جاج صاحب نے قرآن ایکٹ کا یعنی وہ جو اوپر میں نے بیان کیا پنجاب قرآن ایکٹ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ غلط تحریر کیا کہ یہ سیکشن دوہزار انی سے پہلے سیکشن نائن اور سیکشن سیون نہیں تھا حالانکہ یہ سیکشن نائن اور سیکشن سیون اس سے پہلے بھی موجود تھا یہ دوہزار گیارہ میں یہ دونوں سیکشن دوہزار کیانے سے موجود ہیں کہ جن میں سزا بولیے تین سالے وہ الگ بات ہے کہ دوہزار اکیس میں اس میں امینمنٹ ہوئی لیکن سیکشن تو آر ریڈیس میں یہ پہلے سے موجود ہے نمبر تین جاج صاحب نے پنجاب ایک دوہزار گیارہ کا ذکر کیا لیکن انہوں نے اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ قرآن ایک دوہزار گیارہ کے مطابق قادیانی قرآن کی اشاعت اور اس کے کاروبار سے منسلک ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو آئین پاکستان کے تحت کافر ہیں اور کافروں کو قرآن چھاپنے کی اجازت نہیں اور ملزم نے تحریف صدا ترجمہ قرآن پاک کی اشاعت پنجاب بورڈ کی اجازت کے بغیر کی اور جو سیکشن سیون کی کھلی کیا تھی خلاف برزی تھی جاج صاحب یہاں خاموش رہے نہ جانے کس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا نمبر چار جب ملزم سات جنوری دو ہزار تئیس کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت اس کے جو مال مقدمہ اس سے برامت کیا گیا اس میں سے وہی قرآن کے تحریف شدہ نسخے برامت ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں تو اس نے وہ گڑھ بڑھ کی لیکن اس کے بعد مسلسل یہ جرم کرتا رہا جس وجہ سے آج بھی اس کے گھر سے جو مال مقدمہ کے طور پر وہ تحریف شدہ نسخے برامت ہوئے اب دو ہزار دسمبر دو ہزار بائیس میں جب تفتیشی افسر کے سامنے بیان دیا گیا اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ملزم نے وہ جو قرآن مجید کی تحریف شدہ تفسیر ہے تو اس کی اشارت اور اس کی درس و تدریس جاری رکھے ہوئے لہذا جاج ساتھ کا یہ کہنا کہ دو ہزار اکیس کا بنا ہوا قانون ہے تو دو ہزار تئیس میں وہ کیسے نافذ العمل ہو سکتا ہے جبکہ وہ جرم دو ہزار انیس میں کیا گیا یہ دو گڑھ بڑے ہیں ایک تو یہ کہ آر ایڈی یہ قانون دو ہزار گیارہ کا بنا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ چلو ہم مان لیتے ہیں لیکن دو ہزار اکیس کے بعد جب اس کو گرفتار کیا گیا اس کا مال مقدمہ لیا گیا تو تب بھی تو وہ جرم موجود تھا لہٰذا یہاں جج نے اس بات کو نظر انداز کیا نمبر پانچ جج صاحب نے آئین کے آرٹیکل ٹونٹی کے تحت ملزم کو ریلیف دیا کہ اس آرٹیکل کو انہوں نے پڑا کہ ہر شیری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا ہر شیری ہر مذہبی گروہ اور اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور برقرار رکھنے اور اس کا انتظام قائم کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ عوالہ دے کر جج صاحب نے کہا کہ یہ جو آئین کی شک ہے یہ اجازت دیتی ہے قادیانیوں کو کہ وہ اپنا جو انہوں نے ایکٹیوٹیز کی ہیں وہ کریں حالانکہ یہ جج بھول گیا کہ آرٹیکل نائنٹین کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ ہر شیری کو پاکستان کی سالمیت امنعامہ تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر قانونی پابندیوں کے تابع رہ کر ہر شخص کو ازادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے یعنی شیخ انیس کیا کہتی ہے کہ ہر بندہ سب کچھ بول سکتا ہے لیکن ملکی دفاع کے داروں کے خلاف نہیں ان ججوں نے قانون بنایا وہ ہمارے خلاف بولو ہمارے خلاف نہیں ملکی سلامتی کے اداروں یا ملکی مفاد کے والے سے ایسا عمل جس کی وجہ سے اگر کوئی بولے صحفی بولے یا مولوی بولے جس سے ملک کو نقصان ہونے کاندیشہ ہو وہ بندہ بول نہیں سکتا تو جب ملک کے حوالے سے ہر بندے کو ہر بات کہنے کی اجازت نہیں تو اسی طرح آرٹیکل ٹونٹی کے اندر ہر مذہبی گروہ کو سب کچھ چھاپنے واپنے کی اجازت نہیں ہے لہذا واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذہبی آزادی اس کو حاصل ہے لیکن قانون کے تابع رہے رہے قانون کے ریاست کے قانون سے فغاوت کر نہیں ہے اب دفعہ دو سو ساکھ قادیانیوں کو خیر مسلم قرار دے رہے یہ آئین ہے پیچھے میں نے کیا کہا آرٹیکل ٹونٹی کیا کہتا ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہے مذہب کی لیکن آئین کے تہر پابند رہے کر آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے ٹو سکسٹی کے اندر کہ قادیانی کافر ہے اور ٹونٹی ایٹ سی اور ٹونٹی ایٹ بی کے اندر قادیانیوں پہ قدم لگا دیا گیا یعنی ان پر پابند کر دیا گیا کہ یہ اپنی مذہب کی کسی بھی شاعر کو اسلامی شعار کے ساتھ رکھ نہیں سکتے مسجد نہیں بنا سکتے مسجد نہیں نام رکھ سکتے نہ یہ قرآن کلمہ نماز اپنی عبادت کا نام یعنی یہ کوئی بھی مسلمانوں والا شعار اشتیار نہیں کر سکتے تو اب وہ جو جرم اس کا دیانی نے کیا وہ جرم کیا تھا اس نے اپنے مذہب کی تشیر کی جس کو ہمارے ان 298 298 ب اور 295 298 س اور 298 ب انہوں نے اس پر کیا کیا ہوئے قدغن لگا تو اب ان دو دفعوں کی خلاف برزی اس افیار میں ثابت ہوتی ہے کہ اس قدیانی نے ان دو دفعوں کی خلاف برزی کی اس کو پبندی تھی کہ وہ قرآن کی اشاعت نہیں کر سکتا نمبر دو اس پر پبندی تھی کہ وہ اپنے مذہب کی تشیر نہیں کر سکتا اس نے جب ایسا کیا تو اب جج صاحب کی جسے کہتے ہیں نا بغیرتی کہو یا جہالت کہو جو مرضی یہ کہو وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلے میں پنجاب ایکٹ دوہزار یارہ کو تو ڈسکس کیا 298 اور 295 کو آپ کے والے صاحب ڈسکس کریں گے اس کو کھا گیا اور اب اگلی بات جاج نے جو قرآن پاک کی آیتوں کو کوڈ کیا اب اس کی طرف سے وضاعت آ رہی ہے کہ نہیں ہم تو آئین کے تحت ان کو ہم نے کہا ہے مذہبی ازادی حاصل ہے ارے بھئی اس میں کونسی نئی بات آپ نے کر دیئے اگر یہ مذہبی ازادی آئین کے تحت ان کو حاصل ہے تو جو تم نے قرآن پاک کی آیتیں کوڈ کر کے یہ تاثر دیئے کہ ان سب کو جناب اپنی مذہبی اقدار اپنانے کی کیا ہے اجازت ہے اور تم نے آئیتیں پڑی ہیں لا اقراف الدین دین دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے جاج قادی فائد عیسیٰ صاحب لا اقراف الدین ہر جگہ پر فٹ نہیں کی جا سکتی لا اقراف الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ گن پوائنٹ پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام میں آئے ہم نے کب گن پوائنٹ پر مرزائیوں کو کہے کہ تم کلمہ پڑھو ہم نے کب گن پوائنٹ پر کسی عیسائی کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہم نے کب گن پوائنٹ پر کسی ہندو کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی اور اگر لا اقراف الدین کے دین میں سختی نہیں ہے تو عمران خان کو جیل کیوں بے جائے میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی بھئی حدود اس نے جو عدد کا نکاح کا قیس ہے اس کو تم نے سزا کس وجہ سے دیئے کہ اس نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے کہ عدد کے دوران نکاح کرنے سے اسلام روکتا ہے اس وجہ سے تم نے اس کو سزا دیئے اور پھر زانیوں کو سزا دیتے ہو شرابیوں کو سزا دیتے ہو تو پھر وہاں کیوں نہیں یہ پڑتے ہو لا اقراف الدین کہ جی بندہ جو مرضی یہ کرے نہ نہ جب بندہ اسلام کے دامن میں داخل ہوتا ہے اس پر اسلام کی پبندیاں لانگو ہوتی ہیں جیسے جب آپ کسی ملکی سرحت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کا قانون آپ کی طرف کیا ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے اور آپ کو پبند کرتا ہے کہ تم نے میرا احترام کرنا ہے تو اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے جو خرابیاں کیوں اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ 298 اور 295 کا جو دفعہ فیار میں لگا ہوا تھا جاج صاحب نے اس کا سرے سے نامی فیصلے میں نہیں لیا اور دوسری بات یہ جو ایم ڈی لوگیں قدیانی وہ اس آڈینس یہ جو میں نے اوپر بتایا کہ جس میں ان کی اوپر قدغان لگائی گئی کہ یہ اپنے مذہب کی تشیر وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اران ہوگئے جب یہ ملک میں اقلیت ہیں تو ان کو مذہب کی تشیر کی اجازت کیوں نہیں وہ بائی اس کی وجہ یہ کہ ان کا اپنا مذہب ہے ہی کوئی نہیں قدیانیوں کا اپنا الگ سے وہ کہتے ہیں مذہب ہے ہی کوئی نہیں یعنی آج اگر قدیانی متفقہ طور پر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں اور ہم آئین پاکستان کے اس دفعے کو مانتے ہیں ٹو سکسٹی کو کہ ہم کیا ہیں کافر ہیں وہ یہ خود کو کافر مانتے نہیں وہ خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اب جب ان کا الگ سے کوئی مذہب ہی نہیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب ان کو مذہب کی ازادی دو کس مذہب کی ازادی دو اس وجہ سے ان کا جو نبی جس کو وہ کہتے ہیں اس کی الگ سے تو وہ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں اور یہ خود بھی کیا کرتے ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں گویا سب سے پہلے قدیانیوں کی بدماشی یہ ہے کہ وہ اس پاکستان کے اس آئین کی شک اور دفعہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو جو اقلیت پاکستان کے آئین ہی کو نہ تسلیم کرے اس اقلیت کے لیے یہ کہنا کہ لا اقراف دین اور ہر شہری کو مذہبی ازادی ہے یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے اور قاضی صاحب نے یا ان کی جہالت ہے یا پھر انہوں نے جان پوچھ کر ایسا ڈراما کی ہے بگرنا انیس سو تیرانوے میں اس آرڈیننس کے خلاف جب قادیانی سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے پانچ ججوں پر مشتمل پانچ دن کی ایرنی ہوئی پانچ دن سمات کی اس بینچ نے اور اس کے بعد جو اس بینچ نے فیصلہ دیا ذرا اس سے فیصلے کو آپ سنیں اور اس میں انہوں نے کیا کرا دیا کتنے ججوں نے پانچ ججوں نے انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ یا قانون ایک ایمدی قادیانی کو عوام میں شاعر اسلام کے ظاہر یہ استعمال کی اجازت دیتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ اس کے اندر سے ایک اور رشدی تخلیق کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ ملک میں خانہ جنگی کروانے کے کیا ہے مترادف ہے اب اصولی اور قانونی طور پر ایک جج کا فیصلہ اور ایک طرف ہو ڈی بی کا فیصلہ یعنی دو ججوں کا فیصلہ اور ایک طرف کیا ہو ایک جج کا فیصلہ تو جو دو ججوں کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور ایک طرف کورٹ کے پانچ ججوں کا فیصلہ ہو تو جب آر ریڈی انیس سو تیرانوے میں اس کیس کے حوالے سے پانچ جج یہ بات قرار دے چکے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں مذہبی ازادی اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مذہب کی تشریح اور مرز قادیانی کی انکندی اور کفریہ کفر سے بھری ہوئی کتابوں کی وہ تشریح کریں تو پھر قاضی فائد عیسیٰ نے کس اختیار کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے اور سب سے بڑی بات وہاں آئینی پیٹیشن کو نپٹایا تھا ان پانچ ججوں نے اور یہاں ایک زمانت کے کیس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اتنی بڑی زیادتی کیے اور پھر جاج صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جیسے میں پہلے بتا چکا دفعات دو سو پچانویں اور دو سو اٹھانویں کی کوئی وضاعت وغیرہ نہیں کیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واضح طور پر جب ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کے سامنے آتا ہے تو وہ فیصلہ نجلی کورٹوں کے لیے نظیر بنتا ہے تو اب ہم کیوں بولیں لو کہتے مہلویوں نے شور ڈال دیا اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب دو سو پچانویں دو سو اٹھانویں جو ہمارا آئین ہے جو منع کرتا ہے ان کادیانیوں کے کہ وہ اپنے اس گندے مذہب کی تشہیر اور اشاعت نہیں کر سکتے تو جب اس قانون پر قدغن لگے اور جج یہ اس کے خلاف فیصلہ کرے اور آئیتوں کو کوڈ کرے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے بھئی بولو ہمارا اس کے خلاف بولنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو اب مجھے بتاؤ یہاں نون لی یا لامیم یا عمران خان کا چکر ہے یا یہاں پر ختم نبوبت کا مسئلہ ہے بتاؤ یہاں پر کسی سیاست کا معاملہ ہے ارے آپ سب لوگوں کو پتا ہے ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے اسی فائدی سا کے کئی فیصلوں کی وجہ سے میں سمیتا ہوں پاکستانی شہری ہونے کے ناتے کہ ملک کی اندر تباہیاں آئی ہوئی ہیں اس وقت عجیب و غریب اس نے بدماشروں کے فیصلے دیئے ہم نہیں بولیں بھئی وہ سیاست ہے ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں لیکن جب کتنی دیدہ دلیری سے پاکستان جیسے ملک میں تم یوں دن دیارے ختم نبوبت کے تحبسوس کے قوانین پر ڈاکہ مارو گے تو تمہیں کوئی للکارے کا نہیں اور آج یہ کہتے ہیں جی کہ ایسے سوشل میڈی ایکاؤنٹس کو بین کیا جا رہا ہے اور ایسے سوشل میڈی ایکاؤنٹس چلانے والوں کو جناب گرفتار کیا جا رہا ہے جو قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف بولیں اوہ میں صدقے جاواں بلی تھیلے سے باہر آئی نہ یعنی قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف بولے گئے دو جملے تمہیں پرداشت نہیں ہیں تم لوگوں کو گرفتار کر رہے ہو تو ہم ختم نبوت کے خلاف کیا گیا فیصلہ کیسے قبول کر سکتے ہیں عجیب پتماشی ہے یعنی ایک کرپٹ قسم کا جج اگر اس کے غلط فیصلے کے خلاف کوئی ازادی احزار رائے کا حق اختیار کرے آرٹیکل نائنٹین کے تحت تو وہاں اسے گرفتار کیا جائے ہم پوچھتے ہیں بھائی زیسیٰ صاحب کدھر گیا نائنٹین کے بعد آرٹیکل ٹونٹی میں ایک مذہبی لیڈر ہوں میں ایک مذہبی رانمہ ہوں تو آرٹیکل ٹونٹی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں مذہبی ازادی کے ساتھ اپنی مذہب کی باتوں کو بیان کروں ہاں ہونٹ تو میرے خلاف کر کرو میرے خلاف فیار کر دو مسئلہ کوئی نہیں ہے الحمدللہ میں نے تو کھل کھلا کر اس قانون کے حوالے سے بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے ڈرتے رہے ہیں کہی ملان خان کی محبت میں اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں کئی نماز شریف کی وجہ سے کئی زرداری کی وجہ سے سڑ رہے ہیں وہ اب اللہ دے ہو بندے ہو پتہ نہیں وہ کتنے پشتا رہے ہوں گے یار اسی خان دی نہ دی جیکٹ نہ پان دیتے اس کے میں جیل نہ ہوں دے ہمیشہ مانا گبرانا کیا کہ ہم کہ ہم نے تو جو کرنا ہے ہم نہ کلال کے لیے کرنا ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے کرنا ہے اس لیے ہم قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور منصور علی خان صاحب اور دیگر اس طرح کے جو انکر پرسن ہے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں مہربانی کیا کریں وہوں تاولے نویا کرو کیسے بندے دے پتر کرو رابطہ کردتا کرو کسی سے پوچھ لیا کریں یا خود تحقیق کیا کریں جو موہ میں آتا ہے آپ لوگ لوگوں کو گمراہ نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ ڈومین نہیں ہیں جب نہیں ہیں تو اتنے اثاث مسئلے پر آپ کس طرح کلام کر سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف جو یہ ٹریل ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے سیاست کی وجہ سے اور گال سونا مخالف ٹھٹھا ہوا بندہ دوجہ بھی لات دمار ہی جاندہ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ کئی پی ٹی آئی والے اپنا دردس پر نکال رہے ہیں پر اس ہی انہیں کریں کہ کانی ہے جی گندی پائیے اس نے گندی اتنا خطر راک کیا ہو گئے کہ اب ہم کیا کہیں کہ اسے کجھ نہ آکھو وہ تو بہات ہے نا کہ جب کوئی آتا ہے عمران خان کے اوپر نو مئی کی وجہ سے اور اس کی چنچو چلوں پر سارے اگلے پچھلے لائے نہ نہ کہ نہیں لائے وہ آیا نہ رہے کہ بھئی گڑبر ہوئی تو پھر انہوں نے قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا تو اسی طرح اب فائد عیسیٰ نے یہ گڑبر کیے تو ہم بولیں اگر یہ نہ کرتا تو ہم نہ بولتے اس نے خود موقع دیئے لیکن اللہ گوائے ہمارا اس سے کوئی سیاسی کوئی کسی مہین تو ان لائنوں میں بھی نہیں پڑتا لیکن ختم نبوت کے اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا کہ یہ کتنا ٹینجرس فیصلہ ہے کہ جس میں ہمارے آئین کی دو شکوں کو سیدھا سیدھا کیا گیا ہے ہٹ کیا گیا ہے اور وہ دو شکیں ہیں بھی اتنی عام کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان جیسے پانچ ججوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا پاکستان ہمارا ملک ہے ہم الحمدللہ ہم پر امن لوگ ہیں اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بدنام مذہبی لوگوں کو کرتے ہیں جتنا گاند پاکستان میں سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے نا یہ سب لوگوں نے دیکھا کتنا جلاو گے راؤ فلانا فلانا فلانی مئی اور بارہ مئی اور نو مئی اور اٹھارہ مئی اور پنجی اپریل اور سترہ مار جو سارے سونے کے نہیں سونے تجڑی رئی سہی کسرسی پتر نو نہیں اٹھ فروری اور نا پائی نو نہیں نو کو تھا الیکشن نو کو تھا آٹھ فروری آپ سے یہ گزارش کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ ملکی اداروں کے بقا کے والے سے اور اداروں کے ہمیشہ اپنی ملکی سلامتی کے اداروں کی امائیت کی بات ہمیشہ کرتا ہوں آپ لوگ اس کو جانتے ہیں لیکن خدا کی قسم سب کی عزت ہے پر آمنہ کلال کی عزت کے بعد سب کا عدب کریں گے پر حضور کی عدب کے بعد جسے میرے نبی کی ختم نبوت کا حیاء نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے چھوٹ کر دو گولی کر دو جے ڈال دو پر ساڑھیاں جدوں لاشان گیاں جنازے اٹھن گے رب دی قسم پورے شیر میں تاجدار ختم نبوت زندہ باتیں نارے لگنے یہ چھوڑ دو ہمارے جنازوں سے بھی ہمارے مشن کی تقمیل ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ تو ہم نے اپنے وطن کے اندر کسی دمچھلانی بننے کسی ایسی طاقت کا جو پاکستان پجارنے کے درپے ہو پازٹیو قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے اتجاج کرنا ہے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے ہم یہ اپنی آواز ہم نے مقتدر اداروں تک پہنچا دیئے امید ہے کہ اب اکل ٹھکانے آگئی ہے فائدیس حساب جو ان کی طرف سے ایک دن میں دو پریس ریلیز جو ہے نا وہ چاری کیے گئے اللہ دے اپنی آہ اس سے عزت نہیں کٹ دی تو کہہ دے یار میری توجہ نہیں تھی تو دوبارہ اس کو ریورس کر لے اور اس کو بہتر اس کے ساتھ وضاعت کے ساتھ خیصلہ دے دے ہمیں تیرے سے کوئی ذاتی جھنگ نہیں ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے تاجدارے ختم نبو تاجدارے ختم نبو تاجدارے ختم نبو تاجدارے ختم نبو کافر کافر مرزائی کافر 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 قادیانی کافر 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 اے پتر میرے خلاف ہے ستے تُس ہی نہیں پرچہ کٹ سکتے ہو یہ آئینیں پاکستان میں لکھا ہوئے ہیں